اجب چناؤ کی غزب کہانی کے سفر میں ایک اور دلچسپ چناؤی کہانی لے کر اند بھٹ حاضر ہے دوستو تو آج کی کہانی ان تین دگجوں کے بارے میں ہے جو ایک ساتھ ایک لوگ سبا چناؤ میں ہارے اور سنیوک کہیں یا پھر قسمت کا کھیل یہ تینوں ہی دگج آگے چل کر دیش کے پردھان منطری پنے چناؤ بھی کرکٹ پیچ کے طرح ہے جہاں امیدوار کا قدھ اس کا پچھلا پردرشن زمین پر اس کی پکڑ مائنے تو رکھتی ہے لیکن تمام خوبیوں کے باوجود کئی بار ہیوی ویٹ کینڈیڈیٹس بھی مات کھا جاتے ہیں ہیوی ویٹ نیتا بھی شکست کھا جاتے ہیں تو چلیے اپنی کہانی کی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے بتاتے ہیں اس کہانی کے کردار کون کون ہیں اس کہانی کے تین کردار ہیں دراصل اور وہ کردار ہیں پی وی نرسیب ماراؤ، اٹل بہاری واجپی اور چندر شکھر اور یہ کہانی جڑی ہے 1984 لوگ سبا چناؤ سے 84 کے عام چناؤ میں تینوں نے تالٹھو کی تینوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا کہانی میں آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ جو 1984 کا چناؤ تھا نا یہ اندرہ گاندی کی نشن ستیا کے بعد لڑا گیا اندرہ گاندی کی ہتیا کے کارن کانگریس کے پکش میں سہان بھوتی کی ایسی سنامی اٹھی کہ باقی سارے دل اس میں بہہ گئے سیاست کے بڑے بڑے دگج رہ گئے تو چلیے اپنی مول کہانی پر پھر سے لوٹتے ہیں فوکس کرتے ہیں ان تین سیاستی دگجوں میں جو سب سے زیادہ حیران کرنے والی ہار تھی وہ تھی پی وی نرسیب ماراؤ کی ہار اور یہ حیران کرنے والی اس لیے تھی کیونکہ وہ کانگریسی تھے اور 1984 میں تو کانگریس کی لہر چل رہی تھی اس لہر کے باوجود انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا راجیو گاندی سرکار میں نرسیب ماراؤ گری منتری تھے نرسیب ماراؤ کو بی جے پی کے جنگہ ریڈی نے ہارایا تھا جنگہ ریڈی دکشن بھارک میں بی جے پی کے پہلے سانسط تھے اس کہانی کی ایک اور اہم بات ہے وہ بھی آپ کے لیے جاننا ضروری ہے 1990 میں گٹھن کے بعد بی جے پی 1984 میں پہلا لوگ سبح چناؤ لڑ رہی تھی قریب سبح 200 سیٹ پر پارٹی نے اپنے امیدوار اتار دی لیکن دو ہی امیدوار جیت درج کر پائے ہارنے والوں میں پارٹی کا ایک بڑا چہرہ ایک بڑا نام بھی شامل تھا اور وہ تھے اٹل بہاری واجپی آپ کو بتایا کہ 1984 کے عام چناؤ میں اٹل بہاری واجپی نے مدھے پردیش کی گولیر سیٹ سے چناؤ لڑا تھا ان کے مقابل کون تھا ان کے مقابل تھے کانگریس کے مادھو راہ سندھیا چناؤ بیدان میں وہ تال ٹھوک رہے تھے اب سندھیا نے واجپی کو بھاری متوں کے انتر سے چناؤ میں ہرا دیا اب اس کہانی کے تیسرے بڑے کردار ہیں چندر شیکھر سیاست کے منجے ہوئے کھلاڑی سیاست میں ان کی پہچان یوہ ترک کی رہی جو مدھوں پر مخر ہو کر اپنی بات کہتے لیکن 84 کا چناؤ ان پر بھاری پڑ گیا اور دیکھئے اس چناؤ میں ایسی لہر تھی کانگریس کی کہ جو چندر شیکھر کی اپنی پرمپراغت سیٹ تھی بلیا وہیں سے وہ کھڑے ہوئے تھی لیکن اپنے ہی گڑھ میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے یعنی کہ بلیا میں چندر شیکھر کی ہار ہوئی انہیں شکست جھننے پڑی کانگریس کے جگنات چودری نے چندر شیکھر کو مات دی تھی سیاست عجب کھیل ہے لہٰذا یہاں پر غزب طریقے سے تصویر بدلتی بھی ہے اس کہانی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے جو اگلا پڑا ہوئے اس کہانی کا وہ یہی درشاتہ ہے 1984 میں جو کانگریس تین چوٹھائی بہومت سے ستہ پر قابض ہوئی وہ 1989 کے چناؤں میں ستہ سے باہر ہو گئی اور یہی سے قسمت پلٹی ان تین دگجوں کی جنہیں 1984 کے چناؤں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا 1989 کے بعد آپ کو بتایا 1989 کے چناؤں کے بعد وشنات پرتاب سنگھ پردھان منتری بنے سیکن چند مہینوں میں ہی ان کی سرکار گر گئی وی پی سنگھ سرکار گرنے کے بعد چندر شیکھر کے ستارے پلٹے ان کی ستاروں نے کروٹ لی اور نومبر 1990 میں پردھان منتری کے طور پر چندر شیکھر نے دیش کی کمان سبھا لی 21 جون 1991 تک چندر شیکھر پردھان منتری رہے 1991 میں لوگ سبا چناؤں ہوئے کانگریس کی ستہ میں واپسی ہوئی اور دوسرے کردار کون پی وی نرسیم مہ راؤ اب وہ دیش کے پردھان منتری بنے نرسیم مہ راؤ نے اپنا کاریکال پورا کیا پھر 1996 میں چناؤں ہوئے اور یہاں پر آتی ہے تیسرے کردار کی باری 1996 کے چناؤں میں بی جے پی سب سے بڑی پارٹی کے طور پر اوہری اور 1996 میں اس کہانی کے تیسرے کردار یعنی کہ اٹل بیہاری واجپای پہلی بار پردھان منتری بنے 1996 میں اٹل بیہاری واجپای کے سرکار تیرہ دن ہی چل پائی 1998 میں اٹل بیہاری واجپای دوسری بار پردھان منتری بنے اس بار ان کی سرکار تیرہ مہینے چنے 1999 میں وہ تیسری بار پردھان منطری بنے اور اس بار انہوں نے اپنا کاریکال پورا کیا تو دیکھا آپ نے سیاست میں کیسے بدلتے ہیں ستارے 1904 میں ہارنے والے تین دگج بارہ سال کے اندر باری باری سے اس دیش کے پردھان منطری بنے